خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في اول سورة الفتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحا مبینا ليغفر لکا اللہ ما تقدم من زنبك وما تأخر ویتم نعمته علیك ویهدئك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نسرا عزیزا الى قوله تعالی اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى كَمَا وَرَدَ فِي بَسْتِ نَفْسِ السُّورَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا الى قوله تعالی وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ لَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْلَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آپ اترات کو محسوس ہو رہا ہوگا مجھے آج بولنے میں کچھ دقت ہے میری زبان پر زخم ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہے لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ جیسے بھی ہو درس کا ناغہ نہ ہو مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کا جس کا سلسل وار درس المجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجنگ کا درس نوہم سورہ فتح کی آیات پر مشتمل ہے ہماری جو مطبوع کتاب ہے اس میں یہ درس ششن ہے چھٹا سبب ہے لیکن جیسا کہ بارہ میں نے ارز کیا ہے اس مرتبہ جو اس منتخب نساب کا میں نے درس دیا ہے تو خاص طور پر اس حصے میں کچھ دروس کا اضافہ کیا ہے اس لیے کہ یہ اصل میں صیرت النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا ایک سلسلہ بن گیا ہے تو اس میں جتنے بھی اہم باقیات ہیں میں نے چاہا کہ ان کے حوالے سے مزید چند دروس کا اس میں اضافہ ہو جائے چنانچہ ہمارے آج کے درس کا جو اصل عنوان ہے وہ صلح حدیبیہ ہے پچھلے سبق میں کہ جو غزوہ احضاب سے متعلق تھا یہ ارز کیا جا چکا ہے کہ غزوہ احضاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا تحریک کے زمن میں ایک ترننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نسرتوں کا آواز ہوا پہ با پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرتیں تائیدیں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہوں سمجھ یہ کہ وہ جو مسائب اور مشکلات کا جو جنگل تھا وہ تدریجا ساکھ ہوتا چلا گیا غزوہ احضاب سن پانچ کے شوال اور زی قادہ میں وہ نقض ہوا ہے اس کے تقریباً ایک سال بعد یہ صورت پیش آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ بہت سے صحابہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور میں نے چابی حاصل کی ہے خانہ کعبہ کی اور یہ کہ پھر عمرے سے فارغ ہو کر کچھ صحابہ حلق کر رہے ہیں یعنی اپنے سر کو ملوا رہے ہیں کچھ قصر کر رہے ہیں یعنی بال قطر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہے یقینی اس اعتبار سے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے اس کے لئے تیاری کرو اور اس کے لئے اعلان عام بھی کیا آپ نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو اب جو عرب کا کلچر تھا اس کی ثقافت اور تہذیب اس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پورے جزیرہ رمائے عرب میں جو مقام قریش کو حاصل تھا جو پریولیجز اور جو مراعات انہیں حاصل تھی اور ایک طرح سے وہ بے تاج بادشاہ تھے پورے بلک عرب کے تو اس کے مطابق ان کے کچھ فرائض بھی تھے جہاں حقوق ہوتے ہیں مراعات ہوتی ہیں وہاں کچھ میں کچھ فرائض ہو دے میداریاں بھی ہوتی ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کا یہ فرض تھا کہ عرب میں سے جو لوگ بھی حج کے لئے آنا چاہیں عمرے کے لئے آنا چاہیں نہ صرف یہ کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فرام کریں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اقدام کیا یہ گویا کہ قریش کے لئے ایک زبردست امتحان کی صورت اختیار کر گیا ایک مخبسے میں پھنس گئے اگر حضور کو روکتے ہیں تو روایت توٹتی ہے پورا عرب ناراض ہو جائے گا صدیوں کے روایت ختم ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی جو حیثیت تھی حیثیت کے عرفی وہ بھی مجروع ہو جائے گی انہیں جو مراعات اور جو بھی پریولیجز حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اگر نہیں روکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر عمرہ کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی فتح ہے اور گویا کہ حالات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے بہرحال یہ حکمت ہے کہ جو اس معاملے میں اس کو ہم کہیں گے یہ حکمت خداوندی ہے اس لئے کہ اللہ نے حضور کو خواب دکھایا حضور نے اس پر عمل کیا یکمزی قادہ سن چھے ہجری کو حضور نے سفر کا آغاز فرمایا اعلانِ آپ آپ نے فرمایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو لیکن یہ کہ مرافقین بھی پیچھے رہ گئے اور عراب جو تھے مدینہ کے آس پاس کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے بردووں میں سے ان میں بھی بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا بہرحال مدینہ سے صحابہ اکرام کی بڑی جمعیت چودہ سو یا پندرہ سو کی تعداد میں صحابہ نکلے ذو الحلیفہ جو تقریبا آٹھ گوئی کے فاصلے پرے مدینہ سے باہر وہاں آکر آپ نے کیونکہ یہاں سے مئقات شروع ہوتی ہے احرام باندھا تلبیہ کہا پھر یہ کہ جو جانور ساتھ تھے حدی کے جانور یہ بھی عرب کی پرانی روایت ہے کہ جو جانور کے قربانی کے لیے نامزد ہو جاتے تھے اب ان کو بھی ایک احترام حاصل ہوتا تھا اس معاشر کے اندر انہیں کوئی گزن نہیں پہنچاتا تھا کہ یہ تو کعبے کی نیاز کے اور کعبے کی قربانی کی جانور ہیں تو باقی جانور جو ہیں پیڑے بکریاں ہیں تو ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے اور اونٹوں کے لیے خاص نوایت تھی کہ اس کا کوہان چیر کر جو خون تھوڑا بہت نکلتا تھا اصل میں تو وہ چربی ہوتی ہے صرف اس سے پھر کوہان کو لیپ دیتے تھے کہ وہ سرخ نظر آتا تھا گویا کہ دور سے نظر آجاتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی نیاز کا اور خانہ کعبہ کی نظر ہے تو حضور نے یہ جو بھی وہاں کے معمولات سے اس کے مطابق آپ نے یہ تمام کام سر انجام دیئے آپ کے ساتھ آپ کی ازواج متحرات میں سے جیسا کہ آپ کا معمول رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کے سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ کوئی نہ کوئی ام الممنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی تو حضرت امی سلم آئی سفر میں آپ کے ساتھ تھی جب آپ اس طرح سفر کرتے ہوئے مکہ کے بہت قریب پہنچ گئے ادھر مکہ والوں کو تشویش ہوئی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک شدید محبصہ ان کے لئے اب نہ تو روک سکتے ہیں نہ آنے دے سکتے ہیں کریں تو کیا کریں بہر حال انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ چاہے روایت ٹوٹے لیکن ہم یہ ذلت گوارہ نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی یہاں آ کر ہمارے جیتے جی عمرہ کر جائیں فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر روکیں گے اور خالد ابن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ راستے ہی میں انٹرسیپٹ کریں اور مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیں تو جو اصل شعرات تھی کہ جو عام راستہ تھا مدینہ سے مکہ آنے کے لئے یہ تنعیم سے ہو کر گذرتا تھا یہ راستہ وہاں ایک مقام پر خالد ابن ولید دو سو سواروں کے ساتھ موجود تھے گویا کہ آنے والا جو مسلمانوں کی جو جمعیت سے قافلہ تھا اس کا راستہ روکنے کے لئے حضور نے کچھ دور آ کر پڑاؤ ڈالا معلوم ہو گیا کہ صورتحال یہ ہے تو وہاں آپ نے کچھ دیر قیام کیا جب زہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلمان تو خالد ابن ولید وہ ایک تیلے کے اوپر وہ اور ان کے ساتھ ہی تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا ادھا موقع تھا اس طرح اگر اچانک ہم ان پر جا کر حملہ کر دیتے تو کم سے کم نقصان کے ساتھ ہم ان سب کو ختم کر دیتے یہ تو سب سجدے میں گرے ہوئے تھے لہذا انہوں نے تیکھیا کہ اب اگر یہ صورت ہو جاتی ہے تو ہم یہ اقدام کریں گے لیکن این اسی دن زہر اور عصر کے مابین سورہ نسا میں جو آیات ہیں صلات الخوف کے بارے میں وہ نازل ہوئی اسی وقت کہ آپ کے ساتھ آدھی جمعیت نماز ادا کرے پھر یہ کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں ایک رکعت کے بعد پھر دوسری رکعت میں بقی آدھی جمعیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے کوئی بھی مسلمان محروم ہونا اصل نہیں کر سکتا تھا تو دونوں ہی کو سب کو یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے لیکن یہ کہ آدھی نفری جو ہے وہ حفاظت کے لیے موجود رہی یہ این اسی موقع پر آیات نازل ہوئی باران اصل کا جب وقت آیا تو اس طور سے نماز پڑھی گئی تو وہ موقع جو ہے خالد بن ولید ہاتھ ملتے رہ گئے کہ اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا حضور نے وہاں سے راستہ بدل دیا اور بہت ہی پیچیدہ اور دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر اب آپ حدیبیہ پر جا کر نکلیں حالانکہ حدیبیہ جو ہے وہ جندے کے راستے میں ہے وہ گویا کہ بالکل ایک مختلف سندھ ہے اگر سیدھے آتے تو تنویم سے ہو کر جاتے وہاں جا کر حضور کی اونٹنی جو ہے قصوہ وہ بیٹھ گئی اب بہت سے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ کہ وہ اونٹنی زمی جنبت نہ جنبت گل محمد ایسی جم کر بیٹھی ہے حضور نے پھر فرمایا کہ حبس حابس الفیل اس اونٹنی کو اٹھانے کی فکر نہ کرو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا اب رہا جب آیا تھا ہاتھی اس کا جو ہے جگہ پر اس طریقے سے بیٹھ گیا تھا کہ لاکھ کوشش کی گئی کہ وہ آگے نہیں بڑھا تو آپ نے اُدھر اشارہ کیا کہ جس طرح اب رہا کا ہاتھی بیٹھ گیا تھا اس کو بٹھانے والا اللہ تھا اسی طریقے سے آج میری اونٹنی جو بیٹھی ہے حبس حابس الفیل اسے روکا ہے اسی نے جس نے اس اونٹ کو اس ہاتھی کو روکا تھا بارال وہاں آپ نے یہ غدیبیہ شمیسیہ کہلاتا ہے یہ مقام وہاں آپ نے پڑا اور ڈالا اب ذرا میں آپ کے سابنے جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اب سفارتوں کا سلسلہ شروع ہوا سلسلہ جنبال سب سے پہلے غدیل ابن ورقہ خضائی یہ حضور کے خدمت میں حاضر بنو خضا کا قبیلہ اسے آس پاس آباد تھا اور اس کا کچھ مستقل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگرچہ ایمان نہیں لائے تھا یہ طبیل ہے لیکن کچھ رجحان تھا اس کے سردار ہیں یہ غدیل ابن ورقہ سب سے پہلے یہ حضور کے پاس آئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا قصد کیا ہے ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جنگ لڑائی کوئی ہمارے پیش نظر نہیں ہے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں ہمیں عمرے سے نہ روکا جائے غدیل نے جا کر یہی بات جو ہے حضور کی بلکہ حضور نے یہاں بھی فرمایا کہ قریش چاہے تو میرے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کر لیں ایک مدت تک کے لیے معاہدہ ہم کر لیں کہ ہمارے مہابین جنگ نہ ہو پھر میں جانوں اور بقی عرب جانے اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں بقی عرب کو زیر کر لیتا ہوں تو پھر اگر چاہے تو قریش وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے ہمارے اور نہیں تو پھر اس عرصے میں وہ تعدادم ہو جائیں گے تو انہیں واقعیتا اب تو ان کی کئی جنگوں کے بعد جو ہے ہمت ٹوٹی ہوئی ہے ایک سال پہلے تو وہ غزوہ احضاب میں گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ بین ایل مرام واپس آئے تھے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں لم ینالو خیرہ کوئی انہیں خیر ملا ہی نہیں تو وہ بھی پر تعدادم ہو جائیں گے پھر آخری مقابلہ مجھ سے کر لیں تو اصل میں یوں سمجھ یہ کہ جو بعد میں صلح کے شرائط ہوئی ہیں ان کو گویا کہ آپ نے پہلی ہی جو سفارت ہوئی ہے اسی میں اس کا ایک جو دھانچہ ہے یا بلو پرنٹ ہے وہ پیش کر دیا تھا بہرحال جا کر مدیل نے جب قریش کو یہ بات بتائی تو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک مقرس بن حفظ جو ہے ان کو بھیجا کہ جا کے توصیق کریں کہ جو کچھ مدیل کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا محمد کا موقف یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کر بات کی حضور نے وہی بات پر دورا دی جا کر انہوں نے ریپورٹ کیا پھر جو قریش کے حلیف تھے جو مکہ کے اطراف میں اطراف جوانی میں جو قبیل آباد تھے انہیں احابیش کہا جاتا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ قریشی کے تابع تھے انہی کے مددگار تھے ان کے پکارنے پر ہمیشہ جمع ہو جاتے تھے تو ان احابیش کی جو سردار تھے حلیس ابن القما بنو کلانا میں سے خاص طور پر ان کو بھیجا پھر قریش نے اور ان کے ہاں کچھ خاص طور پر مسئلہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں حضی کے جانوروں کا ایک احترام جب حضور کو معلوم ہوا کہ حلیس ابن القما آ رہا ہے اور اس کا مزاج حضور کو معلوم تھا تو حضور نے کہا کہ جتنے جانور ہم ساتھ لائے ہیں حضی کے انہیں سامنے کھڑا کر دیا جائے وہ سارے اونٹ بھی جن کی کوہانیں چری ہوئی تھیں اور جن کے کوہان جو ہے وہ خون کے ساتھ لپے ہوئے تھے سب کھڑے کر دیئے گئے وہ شخص آیا اس نے دیکھا سبحان اللہ جو لوگ اس نیت سے آئے ہوں جن کی سامنے جن کا احرام میں پورا کا پورا لشکر جو ہے لشکر کہیں جمعیت کہیں سب احرام میں ہیں اور اس طرح حدی کے جانور ہیں تو ان کو روکنے کا کوئی سوال نہیں ہے اس نے حضور سے کوئی بات ہی نہیں کی واپس جا کر کہا ہے قریش سے کہ اگر تم روکتے ہو ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو پرانی روایت ہے اس کو توڑ رہے ہیں ان کے پیشنے نظر کوئی جنگ نہیں ہے وہ تمہیں دیکھایا ہوں کہ احرام میں ہیں اور انہوں نے حضی کے جانور ان کے ساتھ ہیں وہ عمرے کے لئے آئے ہیں اگر تم نے انہیں روکا تو بارحال پھر ہماری مدد اور تائف تمہیں حاصل نہیں ہو یہ گویا کہ ایک پہلے ہی قدم پر ان کی حوصلہ شکنی کا معاملہ ہو گیا پھر عمروائد میں مسعود سقفی ایک بہت بزرگ قبیلہ سقیف کے تائف کے یہ بزرگ ہیں بعد میں ایمان لے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں جاؤں تمہاری طرف سے قریش کی طرف وہ جب آئے ہیں تو اس موقع پر ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں کہ روائد میں مسعود جب گفتو کر رہے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک انداز ہے مرال کا اندازہ کرنے کے لئے کہیں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہلاک کر دو گے اپنی قوم کو تو کیا کوئی آدمی اس سے پہلے بھی ایسا گزرا ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ختم کیا ہو ہلاک کیا ہو یعنی ایک برا کام ہوگا جی تم کرو اور اگر کہیں تمہارا پرڑا گر گیا اور بھاری ہوا پرڑا قریش کا تو یہ جو جمعیت تمہارے گر جمع اس اب بھاگ جائے گی یہ کوئی ٹکنے والا نہیں ہے کوئی تمہارا ساتھ نہیں جائے گا اس پر حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر بہت ہی تلخ انداز میں اور کسی قدر فوش انداز میں اسے جواب دیا ہے یہ پوری زندگی میں یہی ایک وابلہ آتا ہے کیونکہ صورت ہی ایسی تھی اس کے علاوہ وہ پھر جب گفتگو کر رہا تھا عروہ ابن مسود تو بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو خود اس عروہ ابن مسود کے ایک بھتیجے ہیں جو کہ مغیرہ ابن شعبہ ایمان لا چکے تھے تو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی تلوار کا دستہ مارتا تھا ان کے ہاتھ پر دو تین دفعہ جب مارا کے ہاتھ اٹھاؤ حضور کی داڑھی کے قریب مت لاؤ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے بلکہ حضرت ابو بکر کے بعد پوچھا یہ کون ہے انہیں بتایا گیا ابو بکر تو اس نے کہا تھا کہ اگر ان کا ایک احسان میرے ذمہ ہے مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ آج تک چکا نہیں سکا ہوں تو میں ان کی یہ بات برداشت کر رہا ہوں ورنہ میں انہیں جواب دیتا ترکی بہ ترکی لیکن جب یہ مغیرہ ابن شعبہ نے بات کی تو پوچھا کون معلوم ہوا کہ اس نے کہا میں تو ولید ابن مغیرہ ہوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خود بغیرہ لگائے ہوئے ہوں گے جو پہچان میں نہیں آئے تھے حالانکہ بتی جا تو بہرحال اس کو پھر سخت الفاظ میں تنبیح کی ہے عروہ ابن مسعود نے لیکن قریش کو جو جا کر ریپورٹ دی ہے عروہ ابن مسعود نے وہ یہ تھی کہ میں قیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں کسرہ کے دربار میں بھی گیا ہوں میں نے کہیں بھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی وہ توقیر اور وہ عزت اور اس کے ساتھیوں میں وہ احترام اور عدب نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھیوں میں میں نے دیکھا ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تھوک اور بلغم تک وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اور ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور چہروں سے بل لیتے ہیں تو یہ تو ان کا حال ہے معلوم یہ کہ وہ کٹ مریں گے سب کے سب اور محمد کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہاں تو اصل میں جو وہ بات کہہ رہا تھا وہ اصل میں لوگوں کے مرال کا جائزہ لینے کے لیے تو وہاں جا کر ریپورٹ یہ کی اسی دوران میں قریش کے کچھ نوجوانوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے یہ بزرگ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمت سے ان کی جواب دے رہی ہے اور یہ کچھ صلح کی طرف آمادہ ہیں تو انہوں نے پھر وہی کام کیا جو بہت عرصے کے بعد پھر غزو جمل کے موقع پر ہوا ہے کہ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جب صلح ہو گئے تو اچانک جو سبائی تھے حضرت علی کے لشکر میں انہوں نے جا کر حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے لشکر پر اب ظاہر بات ہے کون انیویسٹی گیٹ کرے کہ کس نے شروع کیا کس کی غلطی تھی پھر جو وہ جنگ ہوئی ہے تو ایک رات میں دس ہزار مسلمان پارے گئے یہی حرکت انہوں نے بھی کی دو مرتبہ نوجوانوں میں ایک مرتبہ کوئی تیس چالیس آگئے نوجوان تیر اندازی شروع کر دی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جوابی کارروائی کوئی نہیں کی گئی بلکہ وہ نے کسی بھی طریقے سے سب کو گرفتار کر دیا گیا گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا اسی طرح ستن اسی آدمیوں نے رات کے وقت آ کر حملہ کیا ہے لیکن مسلمانوں کا جو پہرے کا جو لشکر تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرے سرکرنگی انہوں نے پھر وہی کیا ان سب کو گرفتار کیا اور کسی کو کوئی گذن نہیں پہنچایا اور پھر حضور نے صبح کو ان کو رہابی کر دیا گویا کہ حضور اپنی طرف سے کوئی ایسا اعلام نہیں کرنا چاہتے تھے جسے آج کی صلاح میں پرووکیشن کہا جائے اور جنگ کے شروع کرنے کا کوئی بھی الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکے آپ نے آخری درجہ میں حجت قائم کی ہے ہم جنگ کے لئے نہیں آئے گا عمرے کی نیت ہے ہم کسی کوئی گذن نہیں پہنچانا چاہتے بہرحال اس کے بعد پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اپنے سفیر کی حیثیت سے کہ تم جاؤ اس لئے کہ حضرت عثمان کا تعلق تھا بن عمیہ کے خاندان سے بڑا قبیلہ تھا تو انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی گذن پہنچایا جائے گا وہ گئے وہاں پر ابھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی قریش نے انہیں کچھ روک لیا کہ ابھی ہم غور کریں گے سوچیں گے کچھ تاخیر ہو گئی حضرت عثمان کی واپسی میں بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ عثمان تم آئے ہو تم تواف کرلو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواف سے محروم رہیں اور میں تواف کروں جب تک حضور تواف نہیں کریں گے میں تواف نہیں کروں بارال چونکہ دیر لگ گئی لہذا افقاہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے رضی اللہ تعالی اس پر پھر وہ بیعت رزوان ہوئی ہے پھر حضور نے اعلان عام کیا کہ مسلمانوں اب بیرے ہاتھ پر بیعت کرو یہ بیعت رزوان کہلاتی ہے اور اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں بیعت علا لا نفر سب بیعت کی کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں سب کے سب یہاں ہلاک ہو جائے لائر بات ہے چودہ سو یہ پنگرہ سو یہ نفری ہیں اپنی سپلائی لائن اگر کہا جائے جدید اس طلاح میں تو وہ تو بہت دور ہے مدینہ منورہ سے بہت دور آئے ہوئے ہیں قریش جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ان کی رسد ان کی پوری جمعیت وہ پوری کی پوری گویا کہ قریب ہی بہت جود ہیں پھر یہ کہ یہ تو کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے صرف کلواریں تھی اور وہ بھی نیاموں میں تھی یہی ان کا پرانا رواج تھا کہ عمر کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو کوئی ہتھیار سوائے کلوار کے روحے نیام تو اس کے سن کوئی ہوتی نہیں دھال لیتا اگر کوئی جنگ ہوتی تو بظاہر احوال گویا کہ اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں تو اسی پر بیعت لی ہے کہ بیعت علی الموت بھی کہا گیا اسے کہ یہ بیعت تھی موت پر کہ ہم سب یہاں مریں گے اور جانے دے دیں گے اور اس کو بیعت علی اللہ زفرہ بھی کہا جاتا ہے بیعت اس بات کی کہ یہاں پریش نہیں دکھائیں گے اب یہاں سے واپس جانے کا کوئی سوال نہیں اس بیعت کا ذکر جو ہے آئے گا ابھی جو آیات بھی ہم پڑھیں گے اس کا بھی پہلال اس کے بعد پھر قریش نے انہیں اقل آئی انہوں نے اپنے ایک اہم آدمی کو سحیل بن عمر اسے بھیجا کہ جاؤ صلح کرو اور صلح کے لیے پھر شرائط تیہ ہوئی کافی دیر تک جو بھی گفت و شنید کے بعد جو صلح کی شرائط تیہ ہوئی ہیں وہ بہت حد تک مسلمانوں کے لیے بظاہر توہین آمیز تھی پہلی بات یہ ہے کہ اس سال تو آپ ویسے ہی جائیے عمرہ آپ نہیں کریں گے یہ ہماری بہت بڑی بیزت ہی ہوگی اگر آپ اس سال عمرہ کریں اگلے سال آئیے اور تین دن تک ہم مکہ کو خالی کر دیں گے آپ مکہ میں مقیم رہیں اتمنان سے عمرہ کریں لیکن اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا دوسری بات یہ کہ دس سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان نو وار پیکٹ ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی واحدہ تیسری بات یہ کہ جو بھی قبائل ہیں انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس صلح میں ادھر یا ادھر شریک ہو جائیں وہ حلیف ہوں گے تو بنو خزا جن کا میں نے ذکر کیا ہے مدیل اسی کے سردار تھے انہوں نے حضور کے ساتھ یوں ہے حلیف انہیں کارشتہ اختیار کیا اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ چوتھی بات اور زیادہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ توہین آمیز ان ایکول جسے کہا جائے وہ یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مکہ کا کوئی آدمی آئے گا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے تو اسے واپس کرنا لازم ہوگا مسلمانوں پر لیکن مدینے سے اگر کوئی شخص آتا ہے مکہ تو مکہ والوں پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس کریں یہ گویا کہ بڑی غیر مساوی اور ایک اعتبار سے حتک آمیز اور توہین آمیز شرط تھی بارال حضور نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا اس لیے کہ جو اس کے عواقب اور نتائج سے حضور انہیں دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ یہ صلح ہو جائے تو اتنی بڑی بات ہوگی یہ گویا کہ ریکنگنشن ہے تسلیم کر لینے کے معنی میں جیسے آج کی اسطلاح میں بات بڑی آسانی سوچ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اتنے طویل عرصے تک عربوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن اب یہ اسرائیل کی بہت بڑی فتح ہے کہ آپ جو ہے ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں بلکہ اصلاح تو سب تسلیم کر چکے ہیں جب میڈرین میں جا کر جو مذاکرات صلح کی جو ہے اس میں اس کے سامنے میرس پر بیٹھ گئے اس کے ساتھ اسرائیل کے نمائنوں کے ساتھ تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیے اور یہ تسلیم کر لینا بہت بڑی فتح ہوتی ہے اس لیے کہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قریش کے نزدیک اصل میں تو ابھی پورے جزیرہ نمائن عرب پر وہی شرک والا نظام قائم تھا اور قریش اس کے متولیق خانہ کعبہ کے ایمت الكفر وہی ہے اس اعتبار سے گویا کہ مسلمان اور حضور جو ہیں وہ ایک طرح سے باغی تھے لیکن اب اگر ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ باغی نہیں ہے بلکہ ہمارے مدد مقابل ہمارے برابر کے اس کو جب تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ معنوی اعتبار سے یہ بہت بڑی فتح تھی کہ جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا کی ہے اور اس سے پہ جو نتائج نکلے جیسے ہی صلح ہو گئی حضور جب ادھر سے مطمئن ہو گئے آپ نے فوراں تین مہینے کے اندر اندر پھر خیبر پر حملہ کیا ہے خیبر کو فتح کیا ہے بہت سا مال غنیمت مہا سے حاصل ہوا اور گویا کہ تقریبا پورا شمالی علاقہ جو ہے عرب کا جدیرہ نمائکہ و حضور کے زیر نگی ہو گئے اور یہودیوں کی طاقت پر آخری کاری ضرق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلح کی مدولت اس لیے کہ اب جنوب کی طرف سے آپ کو اتمنان تھا کہ سلح ہو چکی لہٰذا آپ نے اپنی پوری قوت کو شمال کی طرف یعنی خیبر کی طرف جو ہے مرکوس کیا اور بہت بڑی فتح سے دلی پھر اسی عرصے میں پھر آپ نے اپنے تبلیغی وفود بھیجے تو بہت بڑی یوں سمجھ یہ کہ دعوتی سرگرمی ہوئی ہے اس عرصے میں جس کے نتیجے میں بشبار لوگ مسلمان ہو گئے بلکہ تین افراد خود قریش کے وہ اسی غمانے میں ایمان لائے ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ فرمائے کہ مکہ نے اپنے جگرگوشیں جو ہیں ہمارے حوالے کر دی ہیں عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے عثمان ابن تلہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں جو ہیں اسی دور میں ایمان لائے اس لیے کہ اب ان کے سامنے حقیقت خل گئی آنا جانا ہو گیا ملنا جلنا ہو گیا ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت کے راستے خل گئے تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آگے توسیر میں جو رکابتیں تھیں وہ یہ کہ کر کے دور ہوتی چلی گئی بہرحال اس سے آگے کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں مرس کروں گا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پھر اسی وقت حضور نے بیرون ملک عرب بھی اپنے دعوتی خطوط بھیجے اپنے سفیر بھیجے اور قیسر روم کو اور کسرا فارس کو مقاقص بسر کو نجاشی کو گویا کہ اندرون ملک عرب ایک اعتبار سے صلح ہدیبیہ پر آپ نے یہ سمجھا کہ میرا پہلا مرحلہ میری دعوت کا اور میری رسالت جو ہے اس کا جو جزیرہ دمائے عرب کی طرف خصوصی برست ہے میری اس کا تقاضہ گویا کہ بہت حد تک پورا ہو گیا ہے تو اب آپ نے وہ بینو لقوامی مرحلہ جو ہے اپنی دعوت و تحریک کا اس کا آغاز فرما دیا تو یہ ہے اہمیت اس لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس صلح کی کیونکہ شرائط بظاہر توہین آمیز تھی تو مسلمانوں کے دل بہت مجروح تھے ہم یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک اعتبار سے گویا کہ حکوم عدولی کی بظاہر کہ حضور نے فرمایا جب سحیل نے یہ اعتراض کیا حضور نے ڈکٹیشن شروع کی یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے ماں بین اس نے کہا اور بہت صحیح کہا کونسٹیچوشنلی اور لیگلی اس کی بات صحیح تھی کہ اس معاہدے پر تو دستقات ہمارے بھی ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے اور اس میں جب لفظ موجود ہے محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اگر اللہ کا رسول مان لیا تو پھر جھگڑا جا ہے پھر تو ختم ہوا محمد یہاں لکھا جائے گا یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے ماں بین تو حضور مسکر آیا آپ نے فرمایا کہ چاہے تم انکار کرو تردید کرو رد کرو کفر کرو لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں مانو نمال محمد کے بعد ابن عبداللہ جب دو رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو تو وہی جو غیرت دینی تھی ہمیت دینی اس کی وجہ سے حضرت علی نے انکار کیا کہ میں تو نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا کہاں ہے اور اپنے دست مبارک سے مٹا دی یہ الفاظ حضرت عمر نے بھی اس دوران میں جس کو کہ انہوں نے بعد میں تعبیر کیا کہ میں نے گستاخی کی حضور سے جو گفتگو کی وہ ایسے ہی لہجے میں کی تھی کہ جس میں کچھ گستاخی کا انصر لفظاً تو نہیں لیکن غالباً انداز میں موجود تھا اس پر کے ساری عمر پھر انہیں بعد میں حسوس رہا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا کلائمکس یہ ہے کہ جب یہ صلح ہو گئی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو احرام کھولنے کا کیا مطلب تھا کہ اب جانور جو ہیں حدی کے انہیں قربان کر دو یہی پر اب ہم مکہ تک تو نہیں جا سکتے وہاں یہ جانور نہیں جائیں گی لیکن کوئی ایک شخص نہیں اٹھا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ واحد مرحلہ ہے پوری صلت النبی میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں بھی نہیں اٹھے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی شخصیت کو گم کیا اور مدغم کیا حضور کی شخصیت میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں کہیں وہ حضور سے علیدہ نظر ہی نہیں آتے سوائے اس مقام کے تو معلوم ہوا کہ شدید دل مجنوع تھے لیکن میری قابل یہ ہے ذاتی واللہ و عالم کہ اصل میں مسلمان ابھی کچھ منتظر تھے جسے حالت منتظرہ کہتے ہیں شاید صورت حال بدل جائے یا یہ کہ کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لیا جا رہا کہ عمرے کی نیت کر کے عمرے کا احرام بان کر بغیر عمرہ کیے ہم احرام کھول دیں بہرحال جب حضور دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھی تو حضور نے شکاہتا کہا کہ میں نے تین مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو اور احرام کھول تو کوئی نہیں اٹھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے بس آپ اپنا جانور قربان کیجئے اور اپنا احرام کھول دیں جب حضور نے باہر آ کر یہ کام کیا تو پھر سب کے سب کھڑے ہوگئے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی حکم عدولی پیش نظر نہیں تھی بلکہ صرف یہ کہ یا تو ایک حالت منتظرہ کسی کیفیت تھی اور یا یہ ہے کہ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ شاید ہمارا کوئی بتان دیا جا رہا ہوں واللہ وعالم بہرحال یہ ہے وہ پورا اس منظر اس میں انہائیات کا متعلق کیجئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک نحاج کھلی فتح دی ہے فتح کے لفظی معنی ہے کسی شے کا فیصلہ کر دینا ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو عام طور پر جو فتح کا لفظ وٹری انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں یہ اصل میں جو اصل فیصلہ ہے فتح کھولنا فتح یفتح فیصلہ کرنا کسی معاملے کسی گرہ کو کھول دینا لیکن یہ کہ وہ مجازی معنی یہی ہے کہ ہم نے آپ کو پڑی کھلی فتح آتا فرمائی لِيَخْفِنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو بھی آپ کے گناہوں میں سے پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہو وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے اپنی نعمت کا آپ پر وَيَهْدِيَهَا كَسِرَاكَ مُسْتَقِيمَةَ اور اللہ کھول دے آپ کے لیے سیدھے راستے کو یہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت اس لیے کہ حضور کے لیے گناہ کا لفظ یہی ایک مسلمان کے لیے اس کے احساسات کے لیے بہت بھاری ہے پھر یہ کہ ہدایت دے آپ کو یا راستہ کھول دے آپ کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ جبکہ آپ یوں سمجھئے کہ آپ کی عمر شریف کب یہ بھی آخری دور ہے تو ہدایت پر تو آپ نہ صرف تھے بلکہ یہ کہ آپ نے تو لاکھوں انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا تھا تو یہ الفاظ جو ہے اپنے ظاہری مدلول کے اعتبار سے ایک اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارس کیا مشکلات اور قرآن میں سے تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ گناہ کے لیے جو مصطعیف الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں ان میں سب سے ہلکا ضم ہے معاصیت کہتے ہیں نافرمانی وہ سقیل نفس ہے کوئی حکم ہو اور اس کی حکم ادولی کی جائے یہ معاصیت ہے وہ دوان ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا آگے بڑھ کر کوئی غلط کام کرنا البتہ یہ جو دو الفاظ ہیں اسم اور زم اسم کہتے ہیں پیچھے رہ جانا جسے ہم کوتا ہی کہیں گے ایک شخص سے توقع کچھ زیادہ کی تھی اس نے اس کو پورا نہیں کیا یہ اسم ہے اس لیے کہ آسمہ کہتے ہیں اور اب اس اوٹنی کو کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی پیچھے رہ گئی تو تقصیر اسے کہیں گے یہ کہ کوتا ہی اور زم جو ہے اس کے لیے یوں اردو زبان میں اگر ایک لفظ تلاش کیا جائے تو نامناسب چیز اس لیے کہ اس کا جو اصل مادہ ہے یہ جو دم ہوتی ہے چوہے کی دم ہے ہاتھی کی دم ہے جانوروں کی دمیں ہیں ڈول کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی جو رسی بدی ہوتی ہے وہ گویا کہ اس کے دم کے معنی تھے اور کسی جانور کا حجم کو دیکھئے اور اس کے ساتھ اس کے دم کو دیکھئے تو وہ غیر متناسب نان پروپورشنیٹ یا یہ کہ ایک نامناسب سی چیز ہے تو اس حوالے سے زم کا قائن ہوگا ہر ہستی کے اپنے مقام کے اعتبار سے کسی کے لیے اس کے اونچے مقام کے اعتبار سے زم ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے لیے وہ بہت بڑا خیر ہو بہت بڑی اس کے لیے گویا کہ کامگابی ہو لیکن بڑا انسان اونچا انسان اس کے اعتبار سے اس کے مقام کے اعتبار سے وہ نامناسب جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار نیک و کار بہت نیک لوگ جو ہیں ان کی حسنات ان کی نیکیاں ان کے بہت اچھے عامال بھی مقربین کے اعتبار سے سیئات شمار ہوگئے ان کا اپنا درجہ ہے ان کا اپنا مقام ہے اس کے اعتبار سے ان سے کسی اور شیکی جو ہے وہ توقع ہے ان کے مناسب حال کچھ اور معاملہ ہے اس کے اعتبار سے اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انہو لا یغانو علا قلبی وَإِنِّي لَسْتَغْفَرُ اللَّهَ سَبْحِينَ مَرْبًا فِي كُلِّ يَوْم میرے دل پر بھی کچھ حجاب سا آ جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے دلوں کے حجاب پر خیاس نہیں کر سکتے حضور کے قلب مبارک کے حجاب کو وہ جو حضوری کی انٹنسٹی ہے اس میں ذرا کمی ہوئی تو اسے حضور نے حجاب سے تعبیر کیا ہمارے لئے شاید اس سے لاکھوں ایک بٹا لاکھ درجے میں بھی اگر کبھی کوئی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہمارے لئے تو جشن کا دن ہو اور جشن کا موقع ہو لیکن حضور کی جو اپنی کیفیت تھی حضور کی حضوری قلب کی انٹنسٹی اس میں ذرا سے کمی کو آپ تعبیر فرماتے تھے انہو لا یغانو علا قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا اور دوسری تعبیر اس کی اور بھی ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے واحد کے سیغے میں اصل میں مرم یہاں مخاطب مسلمان ہیں اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ سیغے خطاب واحد ہے حضور سے بات ہو رہی ہے اصل میں وہ بات حضور سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے جس کی سب سے نمائی دلیل جو ہے وہ سورہ طلاق کی پہلی آیت یا ایوہ النبی ازاد پلقتم النساء فتلقوہن خطاب حضور سے اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں عورتوں کو تو اس طرح دیا کریں فتلقوہن لعگتہن حضور نے پوری عمر کوئی طلاق دی نہیں اس کا کوئی مرحلہ ان کی زندگی میں آیا ہے خطاب حضور سے اس معنی میں یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اگر کوئی اگلی کچھلی کو چاہیاں رہ گئیں تمہاری اس جد و جہد میں تمہارے اس عصار میں قربانی میں تو ان سب سب کے لئے گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالی ان سب کو کنڈون کر دے گا ان سب کی تلافی کر دے گا اس سے جو فتح عظیم اس نے عطا فرمائی اب راستے کھلتے چلے جائیں گے اب جو ہے جو بھی مشکلیں ہیں وہ ہوتی چلے جائیں گے اور یہاں در حقیقت اب آپ کی یہ دعوت اور آپ کی یہ تحریک اور انقلابی جد و جہود اب تیر کی طرح نشانے کی طرح بڑھے گی یعنی یہ کہ پہلے اگر کسی درجہ میں کہیں کوئی بدلی اور مایوسی کا معاملہ ہوتا بھی تھا تو اب تیزی کے ساتھ جیسے تیر صدہ جاتا ہے نشانے پر وَيَهْدِيَكَ اللَّهُ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَ آگے چلکہ اسی سورہ مبارکہ کی بیسویں آیت میں آیا ہے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَ وہاں جمع کسی دا آگیا ہے اور میرے نزدیک در حقیقت یہاں بھی مخاتب مسلمان بہرحال وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْنَ عَزِيزَ اور اللہ تعالی مدد فرمائے گا آپ کی وہ مدد کہ جس کو کوئی بھی جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے وہ مدد کہ جس کا روح بوڑا نہ جا سکے جس کو شکست نہ دی جا سکے وَلَّذِي أَنزَلَ سَقِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمَانًا مَا ایمَانِ وہی ہے اللہ جس نے کہ اہلِ ایمان کے دلوں میں سکون سکینت اتمنان نازل کیا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ دل زخمی تھے اور یہ سب و تاعت کا یہ عالم ہے حضور کے حکم کی فرمابرداری کا یہ عالم ہے یہ چون ہی کی پورے مجمعے ہیں جو حضور نے تیہ کیا اس کو قبول کیا ہے بہرحال ایک غیر اختیاری طور پر ضائع باتیں قلبی احساسات جو ہوتے ہیں ان پر تو انسان کو اختیار نہیں ہے جیسے وسوسوں پر اختیار نہیں اسی طریقے سے قلبی احساسات پر بھی اختیار نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بہرحال اس پوری جماعت نے ایک جسد واحد کے طرح بھی ہیت کیا ہے جو فیصلہ حضور نے کیا اسے قبول کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے میں نے خاص طور پر ان آیات کا جو اضافہ کیا اس درس میں وہ اسی لیے کہ اس میں بہت سی اصالیب اور بہت سی الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں جو سورہ احضاب کے اس تیسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی مناسبت ہے چونکہ قرب زمانہ بھی ہیں ان آیات کے اور ان آیات کے نزول میں ایک سال کا فرق ہے صرف اس حوالے سے آپ کو بہت سی مشابہتیں نظر آئیں جیسے وہاں فرمایا تھا ان کے ایمان اور تسلیم کی روش اور تسلیم اور رضا کی کیفیت ہی میں اضافہ ہوا اسی طرح یہاں فرمایا تاکہ وہ اور برحالیں اپنے ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کی انٹینسٹی ان کے ایمان کی قوانٹیٹی وہ بڑھتی چلی گئی وَلِلَّهِ جُنُودِ سَمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ وَالْعَسْمَانُ وَرْزَمِينَ کے کل نشکر تو ہیں ہی اللہ کے اختیار میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْلَنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِن وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْضٍ عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ الظَّالْنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّمْ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِيرًا یہاں بھی نور کیا ہوگا کہ اسلوب وہی ہے جیسا کہ وہاں آیا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالی اللہ تعالی سچوں کو ان کی صداقت کا بدلہ دے وَيُعْزِبَ الْمُنَافِقِينَ وَرْسُورِ عَزَابِ بھی ختم ہوئی ہے اللہ تعالی جو ہے ان کو وَيُعْزِبَ الْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وہی انداز یہاں ہیں تاکہ اللہ تعالی داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں خطائیں جو ہیں محب فرما دیں نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے ہیں ان کو ساکھ فرما دیں وَقَانَ ذَلِقَ عِمْدَ اللَّهِ فَوْضًا عَزِيمًا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے اصل کامیابی تو یہ ہے جس سورہ شخص میں ہم نے دیکھا ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِرْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْبِی مِنْ تَعْتِ الْنَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَلُوْ ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق بردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی اور مشرق بردوں کو بھی اور مشرق عورتوں کو بھی جو اللہ کے ساتھ برا گمان کر رہے تھے اب دیکھئے سورہ عذاب میں اس سبق میں پڑھ چکے ہیں مَتَهُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وہ جب امتحان کی گھڑی آئی تھی تو تم ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اور وہ جو گمان تھا جو منافقین کا تھا جو ان کی زبان پر آگیا تو یہاں بھی وہی لفظ آیا اللہ کے بارے میں برا گمان کر دے والے حقیقت میں برائی کی گردش انہی پر ہے لفظی ترجمہ میں نے کیا اس لیے کہ مرکب اضافی کی شکل میں دائرت السو مراد اس سے مرکب توصیف یہ بری گردش جیسے دین الحق حق کا دین لیکن اس سے مراد ہے سچا دین قرآن مجید میں بہت سے جگہ پر مرکب توصیفی بشکل مرکب اضافی آتا ہے تو علیہم دائرت السو برائی کی گردش انہی پر ہے یعنی بری گردش ان پر ہے وغضب اللہ علیہم اللہ کا غصف ہوا ہے ان پر ولعنہم اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے وعدہ لہم جہنم وساط مسیرہ اور اللہ نے ان کے لئے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودِ سَمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ دوبارہ پھر آ رہا ہے اصل میں تو لشکر جو ہیں واللہ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب اس کے قبضے قدرت میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر گواہ بنا کر اللہ کا گواہ اللہ کی طرف سے اتمامِ حجت کرنے والا حق کی گواہی دینے والا اپنے قول سے فعل سے عمل سے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اور بشارت دینے والا جو کوئی بھی راہ حق کو اختیار کرے اس کے لئے بشارت دینے والے اور جو کوئی بھی اس سے انکار کرے اس کو خبردار کرنے والے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعْقِرُوهُ وَتُصَبِّعُوهُ وَتُصَبِّعُوهُ بُقْرَتَ وَاسِيلًا اور یہ کہ تم رسول کی تو کا احترام کرو تعظیم کرو توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام یہ بھی ذرا مشکلات میں سے ہے اس لیے کہ اگر ان ضمیروں کو یقجا مانا جائے اور اس کے بعد یہ چاروں جو الفاظ آئے اگر ان کو رسول کے لیے مانا جائے تب بھی مراد تو یہ ہوگی کہ رسول کی مدد رسول کا احترام مثل میں اللہ کی مدد اللہ کا احترام اللہ کے دین کی مدد ہے لیکن یہ کہ صحیح بات یہی ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر رسول کے ساتھ رسول کے ساتھ ان کے مدد کرو اور ان کی توقیر کرو اس لیے کہ یہ لفظ آ چکا سورہ عراف میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَاتَّبْعُوا الْمُورَ الَّذِينَ انْزِلَ مَعَهُ فِمُلَائِكَهُمُ الْمُفْشِحُونَ الْبَتَّى تُصَبِّحُوهُ مُقْرَةً وَأَسِيلَائِ اللہ کے لیے اس کی تصویح کیا کرو صبح و شام ایک آیت اس لگو کی رہ جائی ہے اسے انشاءاللہ اگلی نشست میں شامل کریں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِ مَنْ يَاكُمْ بِالْآيَاتِ مَصْرِكِ الْحَكِيمِ